اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے مائٹوسیس مائٹوسیس کا مطلب یہ ہے کہ دیوین ہو رہی ہے سیل کی کتنے سیلز بن رہے ہیں ایک سیل سے ٹو ڈاٹر سیلز اب اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے کہ ہمارے دیوائیڈنگ جب ایک سیل دیوائیڈ نہیں ہو رہا نوٹ دیوائیڈنگ جب ایک سیل نہیں دیوائیڈ ہو رہا ہم اس کے کروموسومز کو نہیں دے سکتے لیکن جب سیل دیوائیڈ ہوگا تو کروموسومز نظر آئیں گے یہ دیکھیں آپ دبل تھرےڈ اور اس طرح یہ نیوکلیس ہے اگر تو یہ اس کے اوپر دھبے سے نظر آئیں گے سٹینڈ نظر آئے گا ٹھیک ہے اب یہ جو سٹینڈ ہیں یہ سپیشل کیمیکلز ہیں انہیں ہم کروموسومز کہتے ہیں کروموسومز کی اس طرح کہتے ہیں کروس یہ پتھی ہے ان کی ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو نیوکلیس ہے کروموسومز مست میک کوپیز of themself سب سے پہلے کروموسومز اگر چار ہیں تو وہ کتنی کوپیز بنیں گی اس کی آٹھ بنیں گی یعنی کہ وہ اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرے گا اور اپنی دھیر ساری پہلے کوپیز بنائے گا اب اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس پروسیجر ہیں کہ کس طرح ڈیوائیڈ ہوگا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کروموسومز ہیں اس میں دھبے نمار ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ کہ سب سے پہلے کہ یہ اپنی لینڈ سے یہ دیکھیں کروموسومز سپلیٹ ہو رہے ہیں یہ الگ الگ سائڈ پہ جا رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا دوسرا پروسیجر یہ ہمارے پاس پرس تاب یہاں پہ سیکنڈ ہمارے پاس کیا ہے the web like structure called spindle begin to form اب یہ دیکھیں web like structure یہاں پہ اس کے گئیٹ فرم ہونے چاہے ہیں یعنی کہ دھاگے سے فرم ہو رہے ہیں اس کے بعد تھرڈ سٹیپ میں ہمارے پاس کیا ہوگا یہ کروموسومز جو تھے یہ ہمارے پاس ایک لائن میں آ چکے ہیں فارسٹیپ میں کیا ہوگا یہ کروموسومز کروس شیپ تھا تو اس کروس شیپ میں کیا ہوگا یہ سائیڈ الگ ہو جائے گی اور یہ سائیڈ الگ اب یہاں پہ بلکل ایسے ہوا ہے فارسٹیپ میں اس کے بعد سارے کروموسومز ایک طرف چلے جائیں گے باقی کروموسومز ایک طرف یعنی کہ دو دیفرنٹ پولز میں یہ چلے جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہوگا کہ نیوکلئر ممبرین ان کے گیٹ فرم ہو جائے گی یہ سیمپل تھا اس کے گرد پھر نیوکلیس بننا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے نیوکلیر میمبرین پھر اس کے بعد یہ پورے پورے سیلز بننا سٹارٹ ہو جائیں گے اور نیکس ٹیپ میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ یہ الگ سے سیل بن جائے گا اور یہ الگ سے یہ جو ان کے درمیان پینچنگ سی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور سیلز سیپریٹ ہو جائے گی ان کے پاس ان کے اپنے کروموسومز ہوں گے ٹھیک ہے سیلز میں ایک پیرنٹ سیلز کتنے سیلز میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں ٹو ڈارٹر سیلز میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے